مہا سنگرام دوہزار تیز دیکھ رہے ہیں آپ اور دلی سے اس وقت ایک بڑی خبر جہاں ایم پی کانگریس نتاؤں کی ایک اور بیٹھک کانگریس وار روم میں ہو رہی ہے دراصل سی ای سی کی بیٹھک کے بعد پرتیاشیوں پر پھر سے منتن ہو رہا ہے کمال ناتھ سرجے والا دگویجے سنگھ سریش پچوری اجے سنگھ کانتیلال بھوریا شامل ہیں اس بیٹھک میں آپ کو بتا دیں کہ بیٹھکیں تو بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک نام تیہ نہیں ہو پائے ہیں ان بیٹھکوں کے کیا اس کا آؤٹپوٹ نکل رہا ہے کیا اس کا آؤٹکم آنے والا یہ دیکھنے کا وشہ ہوگا مدیپردیش کانگریس لگاتار اس میں لگی ہوئی ہے کسی طرح سے امیدواروں کے نام پر فیصلہ ہو دراصل اس بیٹھک میں اس سے پہلے سینٹرل الیکشن کمیٹی کی جو بیٹھک ہوئی تھی CEC کی اس بیٹھک کے بعد ایک بار پھر منتھن کرنے کے لیے جس میں پور مکھے منتری کملنات اور پرباری ردیب سرجیوالا اور پور مکھے منتری دکویجے سنگھ سوریش پچوری اجے سنگھ کانتیلال بھوری یہ سبھی نیتا ہے اس میں شامل ہیں ایک اور بیٹھک ابھی ہو رہی ہے اور چونکہ اس وقت کانگریس پارٹی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے کیڑیٹس فائنل ہو جائیں CEC کی بیٹھک کے بعد ایک اور بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک میں کیا کچھ چل رہا ہے کیا اس کے بعد بھی اور کچھ بیٹھکیں ہوں گے کتنی بیٹھکیں ہوں گے سب بات کریں گے ہمارے سے ہوگی آشرف کازمی سے ہمارے ساتھ جڑنا ہے آشرف کتنی اور بیٹھکیں ہونی ہیں آخر کون سی وہ بیٹھک ہوگی جس کے بعد نام تیہ ہو پائیں گے دیکھئے CEC کے بعد ہی نام تیہ ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو ہوئی ہے وہ CEC ہوئی ہے کانگریس کی کینڈی چنو سمیتی کی بیٹھک تھی اس میں ساٹھ سیٹوں پر چرچا کی گئی ہے اب فیصلہ کب ہے نا یہ تھوڑا سا دکت کی بات ہے اور یہ دکت ہے یہاں پر تب ہی کانگریس کے تمام بڑھے نتاؤں کو راجئے کہ یہاں ایک کانگریس کے وار روم میں آنا پڑا اور جیسے ہی کینڈی چنو سمیتی کی بیٹھک ہوئی انہوں نے ایک میڈیا سے مخاطب ہوئی اس کے بعد سبھی نتاؤں یہاں بیٹھ گئے ہیں تو دوبارہ منتھن کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جو سیٹوں پر پینچ فساوا ہے یا یہ کہا جائے جس پر ویواد ہے ایک سے زیادہ سیٹوں پر امیدوار دعوے کر رہے ہیں ان میں سے نام چھانٹنے کو لے کر یہاں پر باتچیت کی جا رہی ہے تو یہ جو بیٹنگ ہے ایک طرح سے اسکریننگ کہلے یا یہ کہا جائے کہ دوبارہ منتھن کیا جا رہا ہے جن سیٹوں پر ایک سے زیادہ دعوے دار ہیں سروے میں ان لوگوں کا نام آیا ہے لیکن وہ مضبوط ہے ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بیچار نہیں مل پا رہے ہیں یا پھر پارٹی جو کسی بھی طرح کی جو ناراضگی یا بغاوت سے بچنے کے لیے منانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کیا قارن ہے کیا ہو رہا ہے بھی وہاں پر دیکھیں آشیش یہی ہے کہ یہ جو دوبارہ بیٹھک کی جاری ہے کہ اس میں سے ایک مضبوط آہ کینڈیڈیٹ نکلے ایک مضبوط امیدوار کو چن سکے جو جیتاؤ ہو کیونکہ جو سروے آیا ہے اس میں بھی مضبوط ہیں اس میں دو ایت سے تین زیادہ آہ نامہ ہیں تو ان میں سے ایک کو چننا ہے تو اس ناراضگی جو باقی لوگ ہیں جن کو نام نہیں آئے گا حالانکہ ان کا نام سروے میں ہیں اور وہ مضبوط ہے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملے ٹکٹ کسی ایک کو ملے گا تو اس ناراضگی کو کیسے روکنا ہے اس کو جو ویروت کے سور ہیں اس کو کیسے دبانا آئے تو یہاں پر اس پر بھی چرچہ کی جاری ہے تو یہ بہت مہتپون بیٹھا کے اس پر یہ چرچہ کی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب نوراتر شروع ہوں گے پہلی جو سوچی کا لگتار دعویٰ کر رہے ہیں کہ کتنی لمبی وہ سوچی ہوگی جو سوٹر تو دعویٰ کرتے ہیں خریب آہ سو آہ سواسوں کے آس پاس ہو لیکن وہ ہوگی کتنی اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور یہ جو بیٹھ کو بدور ہے جب تک ایک سہمت ہی نہیں بنتی تب تک بیٹھ کے جاری رہیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آشرف میں آپ کے پاس پھر لٹوں گا بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری